فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی آبادہ وباد ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سورج کے نکلنے کے وقت بیدار ہوتا ہے یعنی سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے بیدار ہوتا ہے اور اسے غسل کی بھی ضرورت ہے اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو اسے یقین ہے کہ سورج نکل جائے گا تو کیا ایسی سورج میں وہ تیمون کر کے یا صرف وضع کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ غسل کرے گا جواب ہے کہ نہیں آپ کو اگر غسل کی ضرورت ہے تو اس پہلے آپ غسل کیے اس کے بعد نماز پڑھئے گرچ سورج نکل جائیں اور خاص طور سے اگر آدمی کی طرف سے کوئی تاہی نہیں ہے اس نے تمام انتظامات کیے تھے اور اس کے بعد سو گیا اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت بیدار ہوا تو اسے غسل کی بھی ضرورت ہے تو وہ غسل کریں اور گرچ سورج نکل جائے اور سورج نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے نے بھی نہیں فرمایا جو شخص نماز جو ہے بھول جائے یا جو ہے سو جائے نماز سے تو اس کو اسی اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے جب وہ بیدار ہو یعنی آدمی سونے والے آدمی کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے یا بھولنے والے آدمی کی نماز کا وہ ہوتا ہے جب اسے نماز یاد آئے بینا بری ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جب سو کر کے بیدار ہوئے ہیں اور آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ پہلے غسل کیجئے اس کے بعد نماز پڑھئے گرچہ سورج نکل جائے آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے ابھی ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اسے امام تلوزی امام نسی امام ابو داود اور ابو دیماجہ نے ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو امام شیخ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح تلوزی کے اندر صحیح قرار دیا ہے مہرحال آپ بلا غسل کی نماز نہ پڑھیں پہلے غسل کے نماز کے بعد نماز پڑھیں بہت بہت شکریہ موسیقی